یوپی کے سی ایم یوگی کے جمعیدار ادھیکاری بے لگام ہو گئے ہیں وہ خلے آم رشوت لے رہے ہیں یہ افسر کس طرح سے گھوس خور بن گئے ہیں اس کی بانگی کا ادھار وائرل ہو رہا اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے جی ہاں بلند سہر میں سہاک چک بندی ادھیکاری رام چرن کا رشوت لیتے ویڈیو وائرل ہوا ہے جیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سواد آتا رزوان انساری کا روک کرتے ہیں رزوان خلے آم رشوت لے رہے سی ایم یوگی کے ادھیکاری کیا کہیں گے آپ دیکھئے جہاں دیش کے پردھار مطری نلیدر موڈی دیش کو بھشتشار مکت بنانے کے پریاسبے ہیں وہیں دیش کے پرشاسری کا ادھیکاری رشوت خوری کرنے میں آج بھی باج نہیں آرہے ہیں تازہ معاملہ ہے یوپی کے پولنشیر کا جہاں ایک سہاک چک بندی ادھیکاری نے ایک کسان سے دو چکوں کو ایک جگہ کرنے کے نام پر پچیس ہزار روپے کی رشوت مانگی تھی جہاں اٹھارے ہزار روپے کی رشوت اس رشوت پور سہاک چک بندی ادھیکاری نے وصول بھی کر لی رزوان کب کا یہ معاملہ ہے اور اب اس میں بڑے ادھیکاریوں کی اور سے کیا کچھ کارواہی کی جا رہی ہے دیکھیں یہ معاملہ تھی یہ معاملہ پانچ دن پرانا ہے جہاں سہاک چک بندی ادھیکاری نے ایک کسان سے چکوں کو ایک جگہ کرنے کے نام پر پچیس ہزار روپے کی رشوت مانگی تھی اور اٹھارے ہزار روپے کی رشوت اس کا کسان نے سہاک چک بندی ادھیکاری کو دیوی تھی اور اس کا ویڈیو بنا لیا تھا اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے رجوان سرکار بھرشت اچار کو روکنے کے دعوے کر رہی ہے لیکن ادھیکاری ہیں کی مانتے ہی نہیں اس پر کیا کہیں گیا دیکھیں جہاں تک سوال ایک بھرشت ادھیکاریوں کا ہے پردیش اور کینٹ کی سرکار تو بھرشت ادھیکاریوں پر لگام کسنے کا پورا پریاز کر رہی ہے وہی ایٹی ایم بولین شیئر کا بھی دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو وائرل کی جانچ کر جانچ کے اپراند آوشک کاروائی کی جائے گی رجوان کسان سے اگر آپ کی بات ہوئی تو اس کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر کسان نے کہنا یہ ہے کہ میں کئی مہینے سے چکبندی ادھیکاریوں کے چکر کاٹ رہا تھا اور مجھے انسان نہیں مل پا رہا تھا میری سمسیہ کا نیدان نہیں ہو رہا تھا مجبوراں مجھے ان سے بات کرنی پڑی اور انہوں نے مجھ سے رشوت کی مانگ کر دی میری مجبوری کی رشوت دن آ اسی لیے میں نے اٹھارہ ہزار روپے دے کر شکریہ علی جوان آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے